اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک الطاف لانگ آپ دیکھ رہے ہیں لانگ نیوز آج ہم موجود ہیں تاثیل جلال پر پیر والا زیلہ ملتان اور بستی حویلی لانگ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک غریب گرانے سے تعلق رکھنے والے محمد عاصف نامی شخص نوجوان جو کہ کافی ماہ پہلے ایک بیک حاج سے میں ٹانگ ٹوٹ گئی تھی تین جگہ پہ اور اپنی ساری جمع پونجی جو ہے لگا چکے ہیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے ایک تو غربت کے ستائے لوگ اور مہنگئی کے مارے جو ہے گھروں کے اخراجات بھی نہیں پورے ہوتے اور علاج کے لیے جو ہے در بہ در ٹھوکرے لوگ کھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں یہ کب حاج سے پیش آیا آپ کے ساتھ اور کیسے آیا پیش تیسرا مہینہ ہو گیا مجھے دھانتے ہوئے دو بھائی جانا ساں ڈٹھے سے چھوٹا بھائی چلے نا بیٹھا ہی موٹ ساں گا تے یا اگدام ہی میں گو کھو تریڑی ہے ہون دی ہو جاتو تھو تھوڑا سیٹ لگیا میں ٹرالے چو میں لگا ہوں چھوٹا بھائی روڑ دوانج پین میڈیے لاترہ جگت روٹ گئے چوکریں تھوڑا فیکچر پہ گیا آئی تے میں کو پہلے نشتر جنو جڑے داخر رہ گیا ہیں انہوں نے کافی تکلیف دیتے ہوتھو اسے چلے گیا ہیں پر ہی بیٹھے چھوٹا بہاوال پورا ہوتھا ہی لاج کیتے جو رکو سارا کو جہی لاج چکے سے آٹھ مہینے تھی گئے میں کوئی سالسا ترہی ساڑھے ترہی لکھر پہ موک چکے بھائی جیرے بیرا نال واسو سے بھائی تامن کیتے انہوں نے میڈے کولی جو کو جہی میں آپڑا سارا کو جویچ دیتے ہار چیز بیچ چھوڑیے ترہی مہینے بعد میڈے والد صاحب ہوتی گئے انہوں نے ساکو پریشانی وال میڈے ہاری تکلات نہیں بڑی میڈے دو آپڈے دو نکے ہیں ماشاءاللہ تکر ہیک دو سال دائے ہیک سال دائے میری غرپہ تیسی ہوئی نظام بانگے میرے کون رپیہ کینے جو رمائے بھائی جا میں نے لاج کار سگاں بھائی جا چیک ہے انہوں نے اکھے لاکھ رپیہ ساں آپ گنسوں لاکھ دے دو تے لاغ ہوئی سی تڑا بیتو سان ٹھیک تھی بے سو میرے کون رپیہ کینے جو رمائے آپڈے ہوتے لاغ سگاں غربات اتنی ہے میرے کو کوئی چیز نہیں میں بالا ماس تک گیندے کوئی چیز میں ہپنے بچے کو ترہی ٹھے ہم دیسے کون دی روٹی کھوا سگاں امی ہے میری امی جرہ تھوڑا بوتے یو کامکار بھولیاں بڑا کے چادرم بڑا کے انہوں نے ساڑا گزارا چل دے یہ آسف بھائی کا کہنا ہے کہ نشتر ہسپتال میں بھی گئے تھے وہاں بھی یہ جو ہے نا کمپلیٹ ہوا اور پریویٹ ہسپتال میں بھی جو ہے پیسے لگا چکے ہیں اب کوئی امید کی کرن ایک نظر آ رہی ہے کسی ہسپیٹل والے نے ڈاکٹر نے کہا کہ ہم ایک لاکھ رپیہ جو ہے لیں گے اس کا پراسس ہے اور اخراجات اضافی جو ہے وہ ایک لاکھ ہے مثلا دو لاکھ کا یہ ان کا اخراجات آتے ہیں اور آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے عوامی نمیندے اور وزیر آزم عمران خان صاحب اور وزیر آلہ پنجاب سے کیا درخواست کرنا چاہیں گے اپنے بیماری کے حوالے سے میں اپیل یہ کرنا چاہوں میں نال تاون کریں جیرے نال بھائیوں میں نال تاون کریں میں بہت غریب تھی چکاں میڈیکل کوئی چیز کہنی ماشاءاللہ کاروبار بھی یہ کاروبار بھی چلا گے چھوٹے بھائیوں سارے انتو بڑھا میں میں اپیل کرنا میرے نال تاون کریں جتنی تھی سگن پانجے ڈوئر میں نال تاون کرن تاکہ میں اپڑا علاج کر دے جی آسف کا کہنا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے جتنا امیر طبقہ ہے زیمیدار لوگ ہیں اور وہ دے سکتے ہیں عوامی نمیندے ہمارے ہیں وہ بھی تعاون کر سکتے ہیں کترے کترے سے دریاء بنتا ہے اور ان کو اشد ضرورت ہے اس وقت جو ہے کیونکہ اتنا عرصہ کے بعد اور اس وقت جو مہنگئی ہے اور اخراجات گھر کے بھی بہت مجبوراً گزارہ کرنا پڑتا ہے اور یہ تو بے روزگار ہو چکے ہیں وزیر اعظم اور وزیر اعالی سے ہماری بھی اپیل ہے لانگ نیوز کی درخواست ہے کہ اس جو ہے ناوجوان سے تاون کیا جائے اللہ تعالی اللہ جزا دے گا اور تمام جو ہمارے زمیندار طبقہ ہیں ہمارے عوامی نمیندے ہیں ہمارے ہلکے کے وہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیوز اور ان کا نمبر ہم لانگ نیوز کی سکرین پر نیچے دے دیں گے آپ جو ہے ڈریکٹ ان سے رابطہ کر لیں گے پیسے جیز اکاؤنٹ سے آپ ٹرانسفار کریں جس طریقے سے بھی کریں اور ہمارے ساتھ بزرگ موجود ہیں ہم ویوز لینا چاہتے ہیں جی بزرگ کو ایک دان دہا ساتھ ہے اور کیوں میں ایشو دے گروہ باتے گزرینے پر جنابی اللہ انہیں کو آٹھ پا مہینہ ہو گیا ہے جسے یہ جو جا گریب ہیں بلکل گریب ہیں اس کو جا روزی تو تنگ ہیں انہوں نے عمران خانہ امداد کرے وزیر آلہ وزیر آلہ امداد کرے بہت گریب چھوٹے چھوٹے بچیں اللہ اکران زبائے گیا انہوں نے بڑا پیسہ لگے روزی تو تنگ ہیں جو جا گریب ہیں جی یہاں کے بزرگوں کا کہنا ہے کہ غربت کے ستائے لوگ اور اس مجبورے میں جو پڑے ہیں بچوں کا گزارہ کرنا بھی بہت ہی مشکل کیونکہ جو تازی دیہاری کرنے والے ہیں ان کا بھی جو ہے بہت مجبوری کے ساتھ گزارہ ہوتا ہے گھروں میں اور جو معذور لوگ ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں ہے ان کے لئے تو بہت ہی مشکل ہے اور میں تمام دوستوں سے گزارہ کرتا ہوں دیکھنے والوں کو ان کا نمبر ہم نے نیچے دے دیا ہے اور آپ ضرور ان کے ساتھ تامن کریں ایک بھی سہارہ کا سہارہ بنے اللہ تعالی عجر دے گا اور اللہ تعالی دینے والا ہے کیونکہ کسی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کب شروع ہوئی اور کس طریقے سے ہوئی ہم میں کئی لوگ ہیں جو اسی غربت سے آئے ہیں غربت کی وجہ سے آئے ہیں اور اپنا میار کہاں تک لے گئے ہیں لیکن عزت اللہ تعالی نے دی ہے اور آپ ان غریب کے ساتھ ہیلپ کریں اللہ تعالی آپ کی مدد کرے گا اسلام علیکم پاکستان زندگی اللہ تعالی